کہ سمکش رکھنا چاہتا ہوں کہ اروند کیجریبال جی نے بھی میں نے بھی پاسی کے انہیں ساتھیوں نے بھی سرکار کے ساتھیوں نے بھی ہر پرشن کا جواب دیا ہے ہر پرشن کا ان کے پرشن نہیں بچے ہیں اب جھونٹ کا جواب دو اب کہہ رہے ہم جھونٹ بولیں گے اس کا جواب دو ہم بولیں گے آٹھ ہزار کروڑ کا گھوٹا لاؤ گیا بولو اب اس کا جواب دو رہے جھونٹ کا کیا جواب دینا ہے پھر پوچھ رہتے ہیں بھئی آٹھ ہزار کروڑ کا کہاں ہوا تو بولتے ہیں نئی نئی وہ ہمارا پہلا والا تو جھونٹ تھا سچ یہ ہے ڈیڑھ لاک کروڑ کا گھوٹا لاؤ گیا پھر ہم کہیں گے یہ تو جھونٹ ہیں مہا جھونٹ ہیں اس کا کیا جواب دینا ہے تو بولیں گے نئی نئی ڈیڑھ ہزار کروڑ کا نہیں ہوا گیارے سو کروڑ کا ہوا تھا انہی کے نیتہ بولتے ہیں یہ ان کی پارٹی کے ادھیکس جو کل جے پی نردہ جی بول رہے تھے ہو انہوں نے کہا ڈیڑھ لاک کروڑ کا گھوٹا لاؤ گیا میں نے کہا بجھٹی نہیں سارے پرشنوں کے جواب دیئے ہیں پھر بولے نہیں نہیں تیس کروڑ کا بھی نہیں ہے جی سی بی آئی میں انہوں نے سی بی آئی تو ان کی ہے سی بی آئی سے لکھوایا ایکس کمپنی نے وائی کمپنی کو بینک میں ایک کروڑ روپے ٹرانسفر کیے ہیں یہ منی سی سوڈیا کا گھوٹالا ہے ہم نے کہا جھوٹ ہے کسی کمپنی نے کسی کمپنی کو کوئی پیسہ دیا ہوگا تو وہ منی سی سوڈیا کا ہو گیا تو یہ بھی جھوٹ ہے ان کا سارے پرشنوں کے ان کو جواب دیئے ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سنتے یہ لوگ یہاں بیٹھ کے میں تو ان کو بذائی دے رہا تھا کہ جی پی نڈا جی ان کی پارٹی کے ادھیکش ہیں کل انہوں نے اروند کیجریوال جی کو بار بار کہا پرشن کرو پرشنوں کے جواب دو پرشنوں کے جواب دو میں نے سوچا میں بذائی دے دیتا ہوں جی پی نڈا جی کی نیتر پارٹی بڑی ہو گئی ہے اور بڑی ہوتے ہوتے دیش کی بڑی پارٹی ہو گئی ہے کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہو گئی ہے گنڈا گری سے شروع ہوئی گنڈا گری کرتے کرتے دوست واد پہ آگئے دوست واد کو کرتے کرتے آپریسن لوٹس اور کھوکا کھوکا کرنے لگے وہاں سے کرتے کرتے بدھائیے ان لوگوں کو کہ ان کی پارٹی ہے بچہ چوری پہ تک پہ آگئی ہے ریلوے اسٹیشن پہ سواریوں کے سوئے ہوئے بچے یہ لوگ چوری کر رہے ہیں یہ اسی لائک ہیں اسی کے لیے بنے ہیں ان کو بدائی ہو اپنی گتی کو پرابت ہو رہے ہیں اپنی گتی کو پرابت ہو رہے ہیں نارکیے کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں پرشنوں کے جواب دے رہا ہوں سارے پرشنوں کے جواب دیئے ہیں اب تک سارے پرشن ان کے جھوٹے ہیں سارے پرشن ان کے منگھڑنت ہیں کوئی فیکٹ نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ نے سی بی آئی بھیجی ہے میں ایک ایک پرشن کا جواب دوں گا میں اپنے گھر میں سی بی آئی کو ویلکم کیا میں نے کہا میں پورا سہیوک کروں گا میرا پورا پریوار سہیوک کرے گا گھر تلاش لو کچھ ملے تو بتاؤ جو سوال پوچھنے پوچھو چودے گھنٹے تک میرے گھر میں سی بی آئی رہی چودے گھنٹے میں جو انہوں نے پوچھا دیکھنا چاہا دیکھا پوچھنا چاہا پوچھا میں نے ہر پرشن کا جواب دیا جے پی نڈہ جی سی بی آئی بھیجی تھی اسی سے پوچھ لو اگر میری بات یہاں پبلک میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سی بی آئی تو آپ کی بھیجی ہوئی تھی اس سے پوچھ لو بھائی منیز سی سو دیا نے اس پرشن کا کیا جواب دیا جو یہاں کھڑے ہو کے دے رہا ہوں وہ وہیں دیا کیا جواب دیں جواب تو سارے دے دیئے آپ اپنی سی بی آئی پہ بھروسہ نہیں کر رہے کی سی بی آئی والے آپ کو سچ بتائیں گے سی بی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں جی ہم سنتوشت ہیں ان کے گھر سے کچھ نہیں ملا سی بی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں جی پورا گھر چھان مارا کل ملا کے مطلب چھوٹے سے کھرچے کے پیسے گھر پہ ملے بی بی کے چھوٹے سے گھنے مطلب ابھی مجا کر رہے تھے باہر نکل کے لوگ آج ابھی میں لوکر سے آ رہا ہوں ان کو لگ رہا تھا بہت لوکر میں پتہ نہیں کیا کیا سمان ہوگا کیا کیا سمان ہوگا کل ملا کے ستر اسی ہزار روپے کا اس میں گولڈ کے بھی چھوٹا موٹا ہے اس میں چین بھی ہے اس میں بچہ پیدا ہوا تھا میرا پندرے سال پہلے اس کا جن جنہ بھی ہے وہ سارا ملا کے ستر اسی ہزار روپے آج کی ویلیو کا سمان نہیں نکلا پھر جب ان کا نہیں چلا جواب تو یہ دیں کہاں سے جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے میں وہاں سے چلا میں بتا کے چلا سارے میڈیا کو کہ میرے گھر سے کچھ نہیں نکلا میرے بینک لوکر کا اتنا انہوں نے حلہ مچایا بینک لوکر تلاشیں گے اس میں سے نکلے گا اس میں بھی کچھ نہیں نکلا میں نے سارا بتایا میرے پاس سارے سرچ میمو ہیں کلین چٹ ملیے مجھ کو پردان منتر جی نے پردان منتر جی نے سی بی آئی میرے گھر پہ بھیج دی وہاں کچھ نہیں ملا پردان منتر جی کی سی بی آئی کو میرے بینک لوکر میں تلاش لیا وہاں بھی کچھ نہیں ملا کہ مجھے کھے سکیں یہ برشتہ چار کر رکھا ہے دیکھو یہ پیسہ کہاں سے آیا دیکھو یہ سونا کہاں سے آیا دیکھو یہ پرپرٹی کہاں سے آئی کلین چٹ ہے میرے لیے یہ سی بی آئی کی پردان منتر جی کی کلین چٹ ہے سی بی آئی والے بھی مان رہے کی سنتوشتیں بھلے کچھ نہیں مل رہا جی پر بیچارے کہتے ہیں دبے پاؤں کی جی دیکھو پردان منتر جی کا دواب بہت ہے گرفتار تو کرنا پڑے گا ویسے تو کلین چٹی ہے آپ کی یہاں سے جو کچھ دکھ رہا ہے اس میں تو کلین چٹی ہے پر دو تین مہینے کے لیے تو بہت دواب آبے کیا آپ کو جیل میں ڈالنا میں کہتا ہوں کہ دو یار اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ جاں دو جیل میں اس دیش کے بھلے کے لیے چار دو چار مہینے جیل میں بھی رہ لیں گے کوئی آپ اتنی ہیں میں ایک ایک پرشن کا جواب دے رہا ہوں ان کے بھی پرشنوں کا جواب دیئے پرس کانفرنس میں کھڑے ہو کے جواب دیئے سی بی آئی کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیئے بینک میں لوکر پر کھڑے ہو کے جواب دیئے اب کیا رہا ہے پرشن کے جواب نہیں دے رہے ہواب نہ رکھیے کی پرشنوں کے جواب نہیں دے رہے پرشنوں کے جواب نہیں دے رہے آج جب میں چلا وہاں سے بینک سے سیدھے یہاں آیا ہوں بینک لوکر اپنا ریڈ کر آکے اپنا لوکر پورا انسپیکشن کر آکے راستے میں اب یہ جھوٹ کے پر نہیں ہوتے فیلانہ شروع کر دیا میڈیا کو منیز سیسو دیا کہ هیاں سے پروپرٹی کے دستاویز ملے منیز سیسو دیا کہ یہاں سے پراؤ میں نے پوچھا بھائی کونسی پروپرٹی کے دستاویز ملے مجھے جو سرچ میمو دیا میرے کسی بینکر میں نہیں بینک لوکر میں نہیں نکلے میرے کسی سرچ میمو نہیں لکھے یہ کونسی پروپرٹی کے دستاویز ہے جو ہوا میں کریئٹ ہو رہے ہیں میں میڈیا کے ساتھ یوں کو بھی صدن کے مادہم سے کہنا چاہ رہا ہوں تتھو پہ رہیے امانداری پہ رہیے میں یہ نہیں کہہ رہا میرا ساتھ دیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہاں بیٹھے لوگوں کا ساتھ دیجئے سچ کا ساتھ دیجئے آپ کو مجبوری میں ہمارا ساتھ دینا سچ کا ساتھ دیجئے اور سچائی کی طاقت پر بھروس ہے کہ آپ آپ کے بل سچ کے ساتھ کڑے رہیں گے میڈیا والے یہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں میڈیا والے سے ابھی سورسس سے پلانٹ کرایا ترنت ایک دو ٹی وی چینل پر چلنے لگا کہ یہ کوئی �King کی کا ملکنکہ 오빠 یہ بہتいきاat تو کوئی دوسرے سچ کی بھی انہوں نے ساری جانچ کرا لی پہلے لکھر لکھر شراب شراب چلاتے رہے جب سراب میں کچھ نہیں نکلا تو آپ تھوڑے دن پہلے سے تین چار دن پہلے سے اسکول اسکول چلانے لگ رہے ہیں اسکول میں کیا کہہ رہے ہیں بولے کے جریوال جی نے پہلی میٹنگ میں کہا ہوتا چار ہزار کمرے بنائیں گے آٹھ ہزار کمرے کیوں بنوا دیئے برشتہ چار کر دیا اورے ہم نے تو آٹھ ہزار نہیں بیس ہزار کمرے بنوایا ہے اور ہمیں فکر ہے کہ ہم نے بنوایا ہے اور لانت ہے تم لوگوں پر جو سوچتے ہو سکول بنوانا اور کمرے بنوانا برشتہ چاہ رہے ہیں آٹھ ہزار کمرے بنوا دیئے بولے جی آٹھ ہزار کیوں بنوائے چار ہزار بنوانے چیئے تھے یہ تو برشتہ چاہ رہے ہیں پھر بولے جی ٹائلٹ زیادہ کیوں بنوا دیئے بولے پہلی فلور پہ ٹائلٹ تھا دوسری پہ کیوں تھا تیسری اور چوتھی منزل چلو بنا بھی لی تو اس پہ ٹائلٹ کیوں بنوا دیئے یہ کرے برشتہ چاہ رہے زیادہ ٹوائلٹ بنوانا برشتہ چاہ رہے زیادہ کمرے کہنے برشتہ چاہ رہے ساری چیزوں کے جواب ہیں ساری چیزوں کے جواب ہیں پھر جب وہ بھی نہیں چلا تو کل انہی کی سی بی آئی ہے انہی کے ال جی ہیں انہی کے سبیں ال جی صاحب کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا بچے کم ہو گئے یہ برشتہ چاہ رہے بولے اسکول میں بچے کم ہو گئے بجٹ بڑھ آرے بجٹ بڑھا رہے ہیں فقر کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ ویدان سبھا شاید دیش کی پہلی آزاد اتحاس میں آزادی کے اتحاس میں 75 سال میں پہلی ویدان سبھا ہے جو پچھلے سات سال سے اپنے بجٹ کا 25% بجٹ ایجوکیشن پر دیکھ دیتی ہے اس ویدان سبھا کے اور بیبک شالے بھی کہتے ہیں کہ جی بہت گروہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پر اتنا بجٹ پاس کر کے دیتے ہیں کہتے ہیں بجٹ زیادہ کر دیا برشتہ چار ہو گیا پھر بولے نہیں نہیں بجٹ تو چلو ٹھیک ہے زیادہ کر دیا بچے کم ہو گئے میں نے کہا یہ جارہ ڈیٹا دکھانا مجھ کو بھارت سرکار کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 2014 میں 2015 میں یہاں ساڑے چودے لاکھ بچے ہوتے تھے دلی کے سکولوں میں آج 18 لاکھ بچے ہو گئے سارا ڈیٹیل بھارت سرکار کی ویب سائٹ تھے ہوا میں سے کچھ لاتے ہیں پھر کہتے ہیں پرشنوں کے جواب دیجئے اب جھونٹ کے پیر ہیں کیا آپ کے جھونٹ کا بھی جواب دیا ہم نے کہ جھونٹ بول رہے ہو جھونٹ بول رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خوب ریڈ مچائی میرے گھر میں خوب تماشا کیا آپ کی سی بی آئی کے بھی سارے پرشنوں کے جواب دیا آپ سی بی آئی سے پوچھ لو آپ کو میرے پرشنوں کے جواب میرے اس سے ملے ہو میں نے بتا دیا کچھ نہیں ملا کہیں کچھ نہیں ہے اور سب بکواس ہے سب جھونٹ ہے پھر بھی روز کھڑے ہو کے کہتے ہیں جواب دو جواب دو جواب دو جواب دو ہم نے تو آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیا اب آپ ہمیں جواب دو یہ صدن کل سے پوچھ رہا ہے بار بار اس صدن میں بار بار اٹھ رہا ہے دیش میں پورا سوال اٹھ رہا ہے میں پرشن پوچھتا ہوں اور جے پی نڈہ جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاو جواب دو کہ پردھان منطری جی نے دودھ اور دہی پہ بھی جی ایسٹی لگا کے اتنا پیسہ سرکار میں کموایا عام جنتہ سے اتنا پیسہ لیا پردھان منطری جی نے دودھ اور دہی جیسی چیزوں پہ بھی بسکٹ پہ جی ایسٹی لگا کے عام آدمی کے چائے بسکٹ پہ بھی جی ایسٹی لگا کے جتنا پیسہ کم آیا اس کو اپنے دوستوں کے کرج معافی کرنے میں کیوں لگایا اس کا جواب دو یہ دیش اس حالت میں کیوں پہنچ گیا کہ دودھ دہی اور چائے اور بسکٹ پہ بھی جی ایسٹی لگے گا اور اس جی ایسٹی سے اکٹھا پیسہ پردھان منطری جی کے دوستوں کے کرجے معافی میں استعمال ہوگا یہ کیوں ہوا اس کی سی بے اجازت کرو اس کا جواب دو کہ لوگوں کے دودھ دہی چائے بسکٹ پہ ٹیکس لگا لگا کے اکٹھا کیا گیا جی ایسٹی کا پیسہ پردھان منطری جی نے اپنے دوستوں کے کرج معافی پہ کیوں کرچ کیا اس کا جواب دو آج اس کا جواب دو ہم نے تو آپ کے سوالوں کے جواب بہت دیئے ہیں آپریشن لوٹس آپ لوگوں نے کیا آپریشن لوٹس میں پورے دیش میں ایمیل ایز خریدے ہمارے ہاں بھی خریدنے کی کوشش نہیں کی لیکن بکے نہیں لیکن ریٹ پتا چل گئے اسی ریٹ کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو ترے سٹھ سو کروڑ روپے انہوں نے ایمیل ایز خریدنے پہ خرچ کی ہیں یہ ترے سٹھ سو روپے کہاں سے آیا جی پی نڈھا جی اور پردھان منطری جی اس بات کا جواب دو سی بی آئی کی جانچ کرو ایڈی کی جانچ کرو کہ ایمیل ایز خریدنے کے لیے اور خریدے گئے ایمیل ایز کو بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتلوں میں رکوانے کا پیسہ کہاں سے آیا اس بات کا جواب دو یہ ترے سٹھ ہزار کروڑ روپے کہاں سے آیا ترے سٹھ سو کروڑ روپے کہاں سے آیا یہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑا بڑا کے جو جنتہ کی لوٹ چل رہی ہے اور اس سے ایمیل ای کی خرید ہو رہی ہے نا اب جنتہ اس پہ جواب مانگ رہی ہے اس کا جواب دو کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑا بڑا کے جنتہ کو لوٹ رہے ہیں ایک آدمی سکوٹر بھی چلا رہا ہے چھوٹی سی سکوٹی بھی چلا رہا ہے تو وہاں بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہو جاتے ہیں اور پھر ایمیل ای خرید رہے ہیں اس کا جواب دو یہ کہاں سے آیا اور آخری چیز جو صدن پوچھ رہا ہے پچھلے دو دن سے کہ دلی کے اپرا جپال مہود ہے مانیے شریف وینے سخسینہ جی چودی سو کروڑ روپے کے نوٹ بدلوائے آپ نے جب آپ خادی گرام ادیوک کے چیرمن تھے وہ چودی سو کروڑ روپے کی سی بی آئی جانچ کب ہوگی وہ منی لانڈرنگ تھا اس کا جواب دو کہ اس کی جانچ کب ہوگی اس کی جانچ میں سی بی آئی میں ان کی ریڈ ان کے ہاں ریڈ کب ہوگی اس بات کا ثبوت تو یہ ہے کبھی کس نے بولا یہاں کسی ساتھی نہیں بولا کہ کیشئر نے قبول کیا ہے کہ مجھے تو سخسینہ صاحب کہتے تھے وینے کمار سخسینہ جی کہتے تھے جو کہ چیرمن تھے اس وقت کہ بھئی یہ بدل دو اس لیے بدلے جا رہے تھے جانچ میں قبول کیا ہے لیکن ان کے خلاف نہ سی بی آئی ان کے خلاف سی بی آئی یہ منی لانڈرنگ تھا کھلے عام منی لانڈرنگ تھا نوٹ بندی کے دوران اس طرح کا کام چودے سو کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ میں دلی کے اپرا جیپال کا نام چل رہا ہے ان کے خلاف سی بی آئی کی جانچ کب ہوگی ان کے یہاں ایڈی کی ریڈ کب ہوگی اس بات کا جواب دو تین پرشنوں کے جواب زیادہ نہیں پوچھ رہا آج میرے تین پرشنوں کے جواب دیں بھارتی ایجنتہ پارٹی والے کی جی ایش ٹی بڑھا بڑھا کے بڑھا بڑھا کے دودھ دہی چائے بسکٹ پہ بھی جی ایش ٹی بڑھا بڑھا کے پردھان منتری جی کے دوستوں کے کرجے کیوں ماف کیے جا رہے ہیں اس کی سی بی آئی جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب دو پہلی بات دوسری بات آپریشن لوٹس کا ایم ایل ایز کو خریدنے کا بڑھا بڑھا کے لائے جا رہا ہے اور تیسرا اپرا جی پال مہودے پہ جو آج جو سوال اٹھے ہیں کی چودے سو کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ میں شامل ہیں وہ ان کے خلاف سی بی آئی جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے اس بات کا جواب دو ان تین پرشنوں کا جواب دو ہم مان جائیں گے کہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں تو پولٹیکل اسٹرنٹ تو سب